اور ساتھ میں یہ بھی ڈر تھا کہ اس کمیٹی کے سو جو لوگوں نے ایک ایک ایکسپیکٹیشن رکھا جو دوکہ رکھ کر فارم بڑھا ہے جناب آغا سعید محمد شاہ صاحب صدرین اینجی میں نے نوز بکشیا اور نیلے کمیٹی کے اندرنس نمبرز جس میں شربل سے کانسلر میں ہمارے علی صندوق جی صافی صاحب ہمارے فورمر اربن کے پریسیڈنٹ جناب زہید بابر صاحب ہمارے سینئر چینر حاجی علی صاحب خادم البجاج جناب علی خان صاحب ہماری چینرز اور خادم البجاج جناب افتغار صاحب علوماء اکرام صادت اعظام اور آج کے اس مبارک دن پہ بطور چینرز کے لئے تشریف لائے تمام بجاجی کرام میری ماں بہنیں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زیادہ وقت لنوں گا کچھ حاج کمیٹی نے آج تک آپ لوگوں کی خدمت میں کیا کام کیا ہے اور کچھ جو مشکلات کا جو ہمارے خجاتی کرام سامنہ کر رہے ہیں ان میں میں شورٹ ٹائم پہ تھوڑی سی میں گریف کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ہماری بھارت سرکار میں اونڈویل پرین ونیسٹر اف انڈیا جناب نرندر موڈی صاحب اور ہمارے ونیسٹر اف منیوٹی افیر شریمتی زبین ایرانی جی اور ساتھ ہی ساتھ میں اونڈویل اپنیل گورنل اف لداخ اور برخصوص اونڈویل ممبر اف پارلیمنٹ کا دیل کیامی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہمارے خطہ لداخ سے چار سو پچتہ رازلین حج نے جو اپلائی کیا اور اللہ کے کرم سے وہ سب ہمارے سیلیکٹ ہو گئے تو میں حج کمیٹی کے بارے میں ایک مختصر سا آپ کو بتا دوں کہ جنوری دوہزار تئیس میں حج کمیٹی اف لداخ تشکیل دی آپ کو بتا ہے کہ جب سے یوٹی بنا دوہزار انیس کے بعد تب تر جو ہے خطہ لداخ کا جو دونوں ازلاح لے اور کارگل جمع کر کشمیر کے ایک زلہ کی حیثیت سے ہمیں کوٹا ملتا تھا اور اسی بیس میں ہمارے خجاج اکرام سفر محمود پہ روانہ ہوتے تھے تو دوہزار تئیس کے جنوری میں ہماری لداخ کی الگ ایک شنافت ہوئے لداخ کے مسلمانوں کے لئے بھارت سرکاری طرف سے ایک بہت ہی بڑا ہمارے لئے توفہ حج کمیٹی اف لداخ جو الگ ہوا تب سے لے کر ہماری کمیٹی نے محنت شروع کیے کہ ہمارے خجاج اکرام کے لئے آج تک جو سہولیت ہمیں نہیں مل پاتا تھا وہ ہم کوشش کر کے آپ کو وہ سہولیت دلانے کی کوشش کی تو کمیٹی کے بننے کے ایک مہینے کے بعد ہی ہمارے حج کا سلسلہ شروع ہوا زیادہ ہمیں اس لائن میں تجربہ بھی نہ تھا آپ کی ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کچھ سیننگ بھی نہیں ہوئے لیکن پھر وی اللہ کے قرم اور آپ کے گواؤں کے برکت سے ہمارے کمیٹی نے اتنے کام کیے کہ آج آپ لوگ اس کنونشن حال میں اتنے حجاج اکرام حاضر ہوئے ہیں ہم نے گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ لداخ کے جننے بھی خجاج اکرام ہیں وہ سارے کے سارے آپ ان کو منظوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ہونڈریبل پرائم منسٹر آف انڈیا جناب درندر موڈی صاحب کا اور بالخصوص خطہ لداخ میں ہمارے ہونڈریبل انجی صاحب بالخصوص ہونڈریبل میمبر آف پارلیمنٹ جناب جمعہ سرنگنگیال صاحب کا پورے خطہ لداخ کے عام کے طرف سے بالخصوص پارٹیکولر مسلم کمیونٹی کے طرف سے دل کے عامی گیارہوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یونین ٹیوریٹری بننے کے بعد ہی جو خطہ لداخ کے مسلمانوں کا ایک بہچان بنا خطہ لداخ کے مسلمانوں کے لئے ایک حج کمیٹی الگ سا تشکیل دیا اور جو سہولیت بھارت سرکار کی اور سے ہمارے خجاج کرام کو فراہم کرنے کے لئے کمیٹی تشکیل دی جس کے لئے دل کے عامی گیارہوں سے پھر سے ایک بار میڈیا کے وسادت سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جنوری دوہزار تربیز میں ہمارا کمیٹی تشکیل ہوئی جس کے فوراں بعد کوئی ٹریننگ کے بغیر کوئی ہمارے ایکسپیرنس کے بغیر ہی ہمیں حج کا کام شروع ہوا ہمارے کمیٹی کے لئے چلنج تھے کہ اس دفعہ کیسے ہم حجاج کرام کو اچھا پرفارمنس سہولیت ہم فراہم کرے یہ ہمارے لئے چلنج تھا تو اللہ کے کرم سے کمیٹی نے بھی کام کرنا شروع کیا پورے خطہ لداخ کے ہر جگہ پہ حج کے لئے فارم بننے کے لئے لوگوں کو ایویر کیا اور ہمارے کمیٹی پر ایکسپیٹ کر کے پورے خطہ لداخ سے ہمارے چار سو پچھتر آزمین حجاج نے اس سال کے لئے فارم برا اور وہ بھی ہمارے لئے ایک چلنج تھا کہ اس چار سو پچھتر کو ہم کیسے اکومیڈٹ کر پایا تو پھر پورے ہماری ٹیم ہونڈریبل ایم پی صاحب کی قیادت میں ہم دلی چلے گئے اور ہونڈریبل منیشٹری آف مینیوٹی ایف ایر جو ہمارا میڈم سمرتی زبین ایرانی جی ہیں تو ان سے ملاقات کی تو ان سے درخواست کی سب سے پہلے تو پورے خطہ لداخ کے عوام کی طرف سے پارٹیکل اور مسلم کمیٹی کے طرف سے حاج کمیٹی تشکیل دینے پر ان کو شکریہ آدھا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان سے گزارش کی کہ جتنے بھی حجاج کرام ہے ان میں سے ایک بھی نہ شوٹے کہ ہمیں نیا کمیٹی بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ یہ درخواست کی تو انہوں نے وہیں پر ہی منظوری دی کہ اس سال جو ہے خطہ لداخ کے جتنے بھی آزمینِ حجاج ہیں وہ سب کے سب ویڈاوٹ لینی قررہ سیلیکشن کیا تو دل کے ہم ہی کیا رہے ہیں اسے سب ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور حجاج کرام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں